مانتے ہیں اللہ ہمیں سرات مستقیم ادا فرما اے اللہ میں پوچھتا ہوں تیرے قرآن کے اندر سرات مستقیم کیا ہے رب نے قرآن اتا کر کہا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علا سرات مستقیم میں اللہ قسمیں کھا کر کہتا ہوں مجھے قرآن کی قسم ہے محمد السجا نبی ہے اور تیرا راستہ سرات مستقیم ہے پھر میں کیوں نہ کہوں کائنات میں اگر کوئی سچا سچا مسلک ہے تو وہ صرف اہلِ حدیث ہے اہلِ حدیث ہے یہ تو ہمیں کہاں ہے اے پیغمبر تو سچا پیغمبر ہے تو سرات مستقیم پر ہے ایک اور مقام پر چلیے کہا فستم سک باللذی اوہیہ الی انکا علا سرات مستقیم اور یہ قرآن ہے کہا جو آسمان سے چہرے اوپر وہی اترتی ہے انکا علا سرات مستقیم میں رب کہتا ہوں یہی سچا رات وہ وہی کیا تھی کوفہ کی فکہ تھی بہیتی دیور تھا لڑنے والی بات نہیں زبان سیزادہ گندی نہ کرے گا گندی نہیں کرے گا بد اخلاق جماع سے انہیں حدیث نہیں ہے بدلاؤ وہ جو وہی اتری وقت کیا تھا تھا یا اللہ کا قرآن تھا یا اس کی تشریف ایرے محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں یہ تو قرآن کے دلائل سے چلیے پیغمبر نے فرمایا تھا انا سید و بلد آدم میں تو پوری آدم کی اولاد کا سردار ہوں کوئی اور سردار ہو سکتا نہیں کائنات کے اندر اگر کوئی سردار ہے تو سردار محمد ہے اور محمد وہابیوں کا امام ہے ہمارے امام جیسا پھر کوئی ہو سکتا نہیں ولا فخرہ فخر کی بات نہیں ہے وَبِيَدِي لِوَاهُ الْحَمْدِ حشر کا میدان ہوگا لوگ سائے کے لیے تفس ہیں گے حمد کا جنڈا میرے محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور کس کا امام تمہارا امام بھی ہے تمہارے اعلی حضرت بھی ہیں کوئی بریلی کا ہے کسی اور شہر کا ہے کوئی کسی اور شہر کا لوگ کہ حشر کے میدان میں اس کے ہاتھ میں جنڈا ہو اور لوگوں توجہ سے سن لو کوئی دھوکے میں نہ رہ جائے جنڈا ایک ہوگا اور وہ صرف محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا مِن نَبِيِّنْ يَوْمَئِذٍ آدَمْ فَمَنْ سِوَاوْ إِلَّهَ تَحْتَ لِوَائِ اَوْكَمَاكَارْ کہ سارے آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک اگر کسی جنڈے کے نیچے ہوں گے تو وہ صرف محمدی جنڈا ہوگا تو ہم کون ہیں ہم بولی ہے ڈرتے کیوں ہم کون ہیں سیدی مرشدی سیدی مرشدی ہم کون ہیں بولیے نا زور سے بولیے جو ہنفی ہے وہ نہ بولے وہ ہم پڑھتے ہوتے ہیں مشکات ہمیں یاد ہے تو یہ کافر کافر شیعہ کافر بڑا چلتا ہے ہم بھی سننے چلے گے قادم علمی کا دمانی تھا تو وہ کہتا ہے کافر کافر شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر ہم چھپ رہے اب وہ کہتا ہے جو نہ بولے وہ بھی کافر میں نے اپنے ساتھی کو کہاں بول ورنہ کافر ہوتے ہیں ہم کون ہیں جو ہنفی ہے وہ نہ بولے مجھے کوئی ڈرنے جو ہم کون ہیں محمدی اب سنیے تو کہتا ہے مجھے نبی سے محمد ہے نبی سے محمد سے پیار ہے محمد سے تیری دوبان کے اندر میری نہیں عشق ہے اور این شین کاف نہ رب کے قرآن میں ہے نہ پیغمبر کی حدیث کے اندر ہے یہ عشق اور عاشق اور معشوق یہ گلیوں کا اور بداروں کا بداروں کا تحفہ ہے تجھے نصیب ہو قرآن کہتا ہے جو نبی سے محبت کرنا چاہتا ہے رب سے پیار کرنا چاہتا ہے محمد کی پیر بھی کرنی ہوگی تو کہتا ہے مجھے پیار ہے سنو سنو ٹھیک ہے مانتے ہیں تو کہتا ہے تجھے پیار ہے تو کہتا ہے مجھے نبی سے پیار پھر چشتی بنتا ہے نبی سے پیار پھر قادری بنتا ہے نبی سے پیار پھر سوہروردی بنتا ہے نبی سے پیار پھر کلندری بنتا ہے بچلا اگر تجھے نبی کے نام سے پیار نہیں نبی کے نام سے محبت نہیں نبی کے نام پر تیری جماعت کا نام نہیں میں کیسے مانوں تجھے نبی سے پیار ہے آہ تو بچے سے پوچھ جوان سے پوچھ بوڑے سے پوچھ عورت سے پوچھ مرد سے پوچھ جس احردی سے پوچھے گا وہ کہے گا ہم محمد کو ماننے والے محمدی باہر کی آواز کھول دیجئے اگر فرما برداری دیکھ نہیں ہو تو اہلِ حدیثوں میں دیکھو باتیں بڑی کھری کھری پہلی بات میں نے تقریر کر کے آپ سے پیسے نہیں لینے مجھے نہیں ڈر مجھے نہیں ڈر اور یہ بھی سنیے جن کے آپ خدمت کرتے ہیں ان کے لیے یہ ناجائز نہیں ہے برنہ مولوی مجھے پکڑ لیں گے ناجائز نہیں جائز ہیں بڑے کھرے حلال کے پیسے ہیں علماء کی خدمت کیجئے اپنی گاڑی پر آیا ہوں جیب سے تیل ڈلوایا ہے اس لیے اس لیے نہیں لیتا کہ حق بات کہتے ہوگے کسی سے ڈرتا نہیں مولوی نراد ہوں گے اگلی دفعہ نہیں بلائیں گے نہ بلائیں میرا کوئی کاروبار نہیں ہے میرا کاروبار نہیں ہے سنیے اطاعت دیکھنی ہو تو اہلِ حدیثوں میں اطاعت دیکھنی ہو اہلِ حدیثوں میں سواب دیکھنا ہو تو اہلِ حدیثوں میں لوگوں پیغمبر کی حدیث سناتا ہوں توجہ سے سنیے ہم حق بات کہتے ہوئے کسی سے نہیں ڈرتے مسئلہ سمجھاتے ہیں آہ میں تجھے مسئلہ سمجھاتا ہو میرے بھائی نراد نہ ہو باہر جلسہ بند کر آ تو اندر کر لیں گے اندر بند کر آئے گا بند کمرے میں کر لیں گے یہ دعوتی ایسی نرالی ہے جب تک یہ دنیا میں پورے مشرک مر نہیں جاتے اہلِ حدیث بچہ بچہ اہلِ حدیث بند نہیں جاتا سورج بھی قائم رہے گا زمین بھی قائم کل کوئی ازدانی کو نہ کہنا آکے شاہ صاحب دلیل نہیں دے کر گئے دلیل دیتا ہوں صحیح مسلم ہے پیغمبر فرماتے ہیں اگل اللہ فرماتا ہے کہ زب تک زمین پر ایک شخص کتنے برے صغیر میں نہیں یورپ میں نہیں جہاں سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے جہاں انسان ہے پہ روح ہے ایک شخص جب تک یہ کہتا رہے گا اللہ یہ کون کہتا ہے بات ہی ختم ہو گئی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث پاک یا فلانے یا ملنگ یا سید شاہ یا قدو شاہ یا فلان شاہ یہ کوئی اور کہتا ہے یہ کون کہتا ہے جب تک زمین پر ایک شخص رہے گا جو یہ کہتا ہوگا اللہ میرا رم کہتا ہے زمین کو بھی قائم رکھوں گا آسمان کو بھی قائم رکھوں گا مجھے کہنے دی دیئے کہ جب تک اللہ کہنے والا ایک اہل حدیث ہوگا اس اہل حدیث کی خدمت کے لیے زمین کی رہے گی آسمان پھر آجتے ہوگئی آجتے ہوگئی دومی اکھڑے کر کے آجتے ہوگئی آجتے ہوگئی آجتے ہوگئی مسلک اہل حدیث کتاب و سن کتاب 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 آئیے آئیے وہ کہتے ہیں ہمارا ہمارا ایمام ہمارا بلد ہمارا پیر ہمارا درویت بڑی عظمت والا بڑی شان والا سلام کرتے ہیں اس کی فقہ کو مانتے ہیں اس کے تقدس کو مانتے ہیں اس کو پیار اور محبت سے بلاتے ہیں آہ تیرا ایمام ہے تیرا مسئلہ ہے ادھر میرا مسئلہ بھی ہے عبد الرحمن بن عبی بکر ہے رضی اللہ تعالی عبو بکر کا بیٹا ہے اولاد نہیں ہو رہی گھر کے اندر بچہ نہیں ہو رہا گھر کی بڑی بی بی کہتی ہے اللہ اگر تُو نے عبد الرحمن کو بیٹا دیا تو حقیقے کے طور پر میں ایک